سوال ہے سعادی لطیف صاحبہ کا کہ ایف سی مکڈونلڈز اور پیٹزا ہٹ کے چکن کو مشکوک کہا گیا ہے کہ شاید سلوٹرز صحیح نہیں کرتے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کیا اسے پریز کرنا چاہیے دیکھیں اس بارے میں وہ خاص برانڈز سے ہٹ کر ایک اصولی حکم پیش نظر رکھنا چاہیے اور وہ اصولی حکم یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان ملک میں حلال گوشت مل رہا ہے اور مسلمان اس کو سرف کر رہے تو اس کو تو حلال سمجھا جا سکتا ہے فتوہ کی روح سے وہ حلال ہی سمجھا جائے گا جب تک کوئی دلیل موجود نہ ہو کہ یہ حرام ہے تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا اور کسی غیر مسلم ملک میں اگر غیر مسلم کوئی گوشت سرف کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں اصل یہ ہے کہ اس کو حرام سمجھا جائے گا جب تک کہ دلیل سے اس کی حلت ثابت نہ ہو جائے تو یہ اصولی حکم ہے باقی جہاں تک احتیاط کی بات ہے تو ملٹی نیشنل جتنے بھی برانڈز ہیں ان کے اکثریت کا حال یہ ہے کہ ان کا چکن یا ان کا گوشت وہ باہر سے آ رہا ہوتا ہے جس ملک کی وہ ملٹی نیشنل کمپنی ہوتی ہے اس سے وہ آ رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے یہاں ایک فقی مجلس میں اس پر بھی بہت سارے عذرات کا اتفاق ہوا تھا کہ ایسی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو کئی کئی ملکوں میں کام کرتی ہیں اور بنیادی طور پر وہ ایک غیر مسلم ملک کی کمپنی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم ایک غیر مسلم ملک کے حکم میں سمجھیں گے تو جیسا کہ غیر مسلم ملک میں گوشت کی تحقیق ضروری ہے اسی طرح اس طرح کے جو ملٹی نیشنل برانڈز ہیں ان کی بھی تحقیق ضروری خرار دینی چاہیے یہ بعض عذرات کی رائے تھی تو اس وجہ سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا جو گوشت ہے اس کی تحقیق کرنی چاہیے اور تحقیق کے بعد جب اتمنان ہو تو تب ہی اس کو استعمال کرنا چاہیے بہت بشک رہے ہیں موسیٰ صاحب بات یہ ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان بلکہ ابھی بھی آپ چلے جائیں کراچی میں یہ جو برانڈ یہ جو کی ایف سی اور یہ جو نامیوں نے لکھے ہیں برانڈز کے یعنی آپ کو جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کی تو بہتر سال ہو گئے آزادی حاصل کیے اسلام کے نام پر اس ملک میں ابھی تک بھی اگر آپ عوام کو یہ کہیں گے کہ جی تحقیق کر کے استعمال کریں اور آپ کے پاس کوئی فورمولا اس تحقیق کا آپ نہیں بتائیں گے لوگوں کو تو کیسے ایک عام آدمی اس تحقیق کو کرے گا اور کیسے بچے گا اس ابتلاع اور آزمائش سے موسیٰ صاحب دیکھیں اصل میں بنیادی طور پر یہ ایک غلط کنسپ مشہور ہو گیا ہے کہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں لہٰذا یہاں پر جو کچھ بھی ہمیں ملے گا تو وہ حلال ہی ہوگا بلا شبہ فقہ نے اس طرح کی بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کے بازار میں جو چیزیں ملیں تو ان کو حلال سمجھا جائے گا لیکن اس کی یہ وجہ بھی لکھی ہوئی ہے اس لیے کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے بازاروں میں حرام چیز کو رہنے نہیں دیں گے لیکن جو حالات میں جو تبدیلی آئی ہے لوگوں کے عوانت دیانت میں جو تبدیلی آئی ہے وہ کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے اس وقت تو مطلب اس بات کے مضبوط قرائن اور شواہد جو ہے وہ موجود ہیں کہ ہماری مارکیٹوں میں حلال اور حرام کا یعنی حرام بہت ساری چیزیں حرام پھیل چکی ہیں موجود ہیں تو بنیادی مسئلہ جو ہے وہ اس کنسپٹ کا ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے پھر تجارت میں یہ ترقی ہوئی ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں بننے والی چیز دنیا کی دوسرے کونے میں مل رہی ہے تو کیا مسلمان ملک اور کیا غیر مسلم ملک ہر جگہ ہی غیر مسلموں کی بنائیوی مصنوعات بھی وافر مقدار میں مل رہی ہیں جن کے لئے حلال اور حرام کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مسلمانوں کے لئے چونکہ یہ مسئلہ ہے تو اس لئے اس حوالے سے شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے حلال آگئی پیلانے کی ضرورت ہے اور اس پر کام کی ضرورت ہے جب ساریفین مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں حلال فرام کیا جائے تو ان کے مطالبے کے بعد پھر ایسا بعید نہیں ہے کہ پاکستان میں اور ہر جگہ حلال سارٹیفائیڈ مصنوعات بھی کسرت سے ملنے لگ جائیں صحیح بہت شکریہ اچھا یہ جو چکن وغیرہ کا ہے جو برازیل وغیرہ سے آتا ہے خاص جو ممالک ہیں جو پروڈیوس کرتے ہیں چکن خاص طور پر تو ان کا کوئی ایسا کوئی فارمولا ہے کچھ جو جو سٹینڈرز سیٹ کیے ہیں حلال کے پاکستان میں جو چل رہے ہیں رائے جائیں اس وقت ان کے تحت کہ ان کو انسان اس کے مطابق ان کو سرچ کر سکے دیکھ سکے تحقیق کر سکے کہ جی اگر اس کے مطابق ہے تو حلال ہے تو یہ جو اس طرح کے برانڈ جو فوڈ فوڈ چینز ہیں جو تو ان کے حوالے سے کوئی ایسا پیز ہیں ایسے پاکستان میں کچھ جی بالکل پاکستان میں کئی حوالوں سے اس پہ کام ہو رہا ہے حلال سرٹیفیکیشن کے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں جو پروڈکٹس کو باقیدہ حلال سرٹیفائی کرتے ہیں تو اس لیے ایسی مصنوعات پہلے تلاش کرنی چاہیے کہ جو حلال سرٹیفائیڈ ہوں اور دوسرے یہ کہ جو کم از کم حلال سرٹیفائیڈ نہ ہو اور آدمی وہاں جا رہا ہو ان کے پاس تو ان کو کم از کم یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کن سے سرٹیفائیڈ ہیں ابھی تو حلال جو پاکستان حلال اتارٹی بنی ہے اس میں آگے چل کر یہ لازمی ہو جائے گا ابھی تو حلال سرٹیفیکیشن جو ہے وہ اختیاری ہے لیکن آگے چل کر پھر جتنے بھی فوڈ کے وہ ہیں فوڈ پروائیڈرز ہیں ان کے لیے حلال سرٹیفیکیشن لازمی ہو جائے گی تو حلال سرٹیفیکیشن پہ کام ہوا ہے اور باقی سٹینڈرز بھی اس حوالے سے حلال کے جو پاکستان کے سٹینڈرز ہیں وہ دنیا بر میں بہت مستند سٹینڈرز ہیں اس میں واقع دا علماء اکرام نے شرکت کی ہے اور وہ بہت اندہ میں آیا رہا تھے ہیں ان میں شریع حکام کی بھی ریایت ہیں اور جو آئی ایس او کی جو کوالٹی کے اس وقت کے دنیا کے سٹینڈرز ہیں ان کو بھی میچ کیا گیا ہے تو پاکستانی حلال میں آیارات پر بہت اچھا کام ہوا ہے جی ٹھیک